جی ایک سوال ہے کہ تعویز گنڈے بغیرہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس لیے کہ بعض سپیرچول ریڈرز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ اگر آپ فلاں تعویز ایسے اور ایسے لیں گے تو فلاں فلاں معاملات ہو جائیں گے اس میں ایک تو اصول کی بات ہے اور پھر ایک عملی مشورہ ہے اصول کی بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمائی تھی انہوں نے پوچھا کہ یہ یہود کے ہاں اس طرح کے کچھ دم کچھ اس طرح کے تعویز گنڈے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک علوم میں سے علم ہے یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہوگی تو گویا اس اصول کو آپ نے بیان فرما دیا کہ ہم مسلمانوں کو ہر چیز کے بارے میں دو باتیں ضرور دیکھنی ہیں ایک یہ کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو کیونکہ اسلام کی بنیادی توحید کے تصور پر ہے ایک ہی خدا ہے ایک ہی خالق ہے ایک ہی معبود ہے وہی شفاہ دیتا ہے وہی رحمت فرماتا ہے اسی سے مانگنا ہے اسی سے مدد چاہنی ہے تو شرک کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دوسرے یہ کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہونی چاہیے یعنی جس کے اوپر مر لی آپ اعتراض کریں اخلاق کیا چیز ہے اس کا شعور ہر انسان کو خدا نے دیا ہوا ہے تو اس کی روشنی میں دیکھ لینا چاہیے یہ دو چیزیں دیکھ لیں یہ اصول کی بات ہے اس کے بعد آپ کسی دوا سے فائدہ اٹھائیں آپ کسی اور فن سے علم سے فائدہ اٹھائیں مذہب کو اس پر اعتراض نہیں ہے عملی مشورہ یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے کام کرنے والے زیادہ تر لوگ بالکل اتائی اور کویکس ہیں وہ کوئی علم فن عام طور پر نہیں جانتے ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں پریب دیتے ہیں وہ معلوم نہیں کن کن غلط راستوں پر لے جاتے ہیں تو اس لیے اس میں بہت محتاط رہی ہے اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ سائنسی طریقہ اختیار کیجئے یعنی یہ کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جو اللہ تعالی نے اس کے لیے تدبیریں علم اکل کی روشنی میں واضح کر دی ہیں وہ تدبیریں اختیار کی جائیں اور اللہ تعالی سے دعا کی جائیں مذہب آپ کو صرف یہی بات کیا تھا ہے یعنی جس قانون پر اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اس میں علم سے استفادہ کریں لیکن اس کے بعد اگر ایک تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور لینے جا رہے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں اس کے لیے خدا سے دعا ضرورت ہے اس لیے کہ دعا وہ چیز ہے جو ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے